جہند وند ماترم دوستو آج میں آپ کو سیکنڈ بڑا لیان آف پیرا شوٹ ریمنٹ سپیشل فورسز کے کیسے کمانڈو کی سچی گھٹنا سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کو ہمارے پیرا سپیشل فورسز کی طاقت کا اندازہ لگ جائے گا یہ وہ کمانڈو ہے جو چلتی ہوئی گولیوں کے بیچ میں ٹیرریسٹ کو اپنے کھالی ہاتھوں سے مارا ہے بنا ہتھیار کے ہتھیار وند لوگوں سے لڑنا کمانڈوز کے لیے عام بات ہے اس چیز کو سچ کر کے دکھایا ہے میجر نیتین دھنیا صاحب یہ گھٹنا ہے تیرہ دسمبر 2021 کی میجر نیتین صاحب کو ساؤت کشمیر کے ایک کراؤڈڈ علاقے پر ایک آپریشن کی ذمہ داری سوپی گئی حبر یہ ملا تھا کہ ساؤت کشمیر کے اس علاقے پر کچھ آتنگوادی بھیس بدل کر چھپے ہوئے ہیں اور آرمی کانبوئی کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان بھی بنا رہے ہیں اور وہ آتنگوادی کشمیر کے انوسنٹ سادھارن لوگوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے تاکہ انڈین آرمی اس کو آسانی سے پکڑنا پائے اس کا مطلب جو آپریشن کیا جائے گا وہ بہت ہی سوج بوجھ اور طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ کراؤڈڈ پلیس میں تابڑ توڑ فائرنگ کر کے آتنگوادیوں کا شکار کرنا پوسیبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ بھاری ماترہ میں فائرنگ سے عام آدمیوں کو بھی کھولی لگ سکتا ہے اسی لئے ٹو پیرہ ایس ایف کے میجر صاحب کو بلائے گیا اور ان کو اس آپریشن کی ذمہ داری سوپی گئی میجر صاحب نے آپریشن کا پلان بھی اسی طریقے سے بنایا اور اپنے ٹیم کو لے کر کے اس کراؤڈڈ پلیس پر پہنچ گئے اسی دن لگ بگ دو پہر کے ڈیڑھ بجے دو ٹرریسٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے میجر صاحب اور ان کی ٹیم ان دونوں ٹرریسٹ کو پہچان اس لئے پائے ہے کیونکہ ملٹری انٹیلیجنس اور لوکل خبری نے ٹرریسٹ کو آئیڈنٹیفائی بھی کر چکا تھا اے وہ نورتیسٹ ہو چاہے جہاں من کشمیر ہو انڈیان آرمی کے دوسرا کان اور آنکھ ہے یہ خبری جو انڈیان آرمی کو خبر دیتے ہیں کہ آتنگوادی کہاں ہے کس مقام پر ہے کیا کر رہا ہے لوکل خبریز ہوتے ہیں جو انڈر کبر کام کرتے ہیں کچھ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ بھی انڈر کبر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ٹرریسٹ کو دیکھتے ہی آپریشن شروع ہو گیا میجر صاحب کا پلین تھا کہ اتنی بھیڑ بھاڑ والے علاقے سے ٹرریسٹ کو باہر نکل کر ختم کیا جائے لیکن اچانک سے ٹرریسٹ کو بھی یہ بات کا پتہ لگ گیا کہ انڈیان آرمی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے پتہ چلتے ہی اسی کراؤڈڈ پلیس میں وہ میجر صاحب کو سپاٹ کرتے ہیں اور میجر صاحب کے اوپر دان دان فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا سوچی آس پاس میں بازار گھر سب کچھ ہے بہت ساری انوسنٹ لوگ وہاں پر ٹہل رہے ہیں اچانک سے گولیا چلنا شروع ہوتا ہے گولیوں کا آواز سنتے ہی آم آدمی ڈر سے وہاں سے بھاگنے لگے لیکن میجر صاحب اتنی گولہ باری میں بھی ٹرریسٹ کے ایک دم پاس تک گئے اور اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے کھالی ہاتھوں سے اس کے رائیفل کو پکڑ کر فائرنگ کو روک دیا جب پیرا سپیشل فورسز کی آنکھوں میں اس ٹرریسٹ نے دیکھا تو اس کو پتا چل گیا کہ موت تو آج پکی ہے جب تک وہ یہ سوچ پاتا تھا تورانت میجر صاحب ایک بھاری پنچ اس کے موں کے اوپر پڑتا ہے اتنا بھیانک پنچ موں میں لگنے کے باوجود وہ ٹرریسٹ نہیں رکا اس نے اس کے رائیفل کو آٹومیٹک فائرنگ موڈ پر رکھا ہوا تھا اس نے میجر صاحب کے اوپر تابر توڑ فائرنگ کرنا شروع کر دیا لیکن میجر صاحب بھی کہاں رکنے والے تھے اس نے کلوز رینج سے فائرنگ ہونے کے باوجود خالی ہاتھوں سے میجر صاحب نے ہتھیار بند ٹرریسٹ کو دھول چٹایا ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون ہے آٹومیٹک گن ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے اس کو نہ صرف میجر صاحب نے مارا بلکہ اس کی رائیفل بھی چھین لی ذرا سوچئے آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون آٹومیٹک رائیفل ہے وہ آپ کے اوپر فائر کیے جا رہا ہے اور آپ خالی ہاتھوں سے اس کو مارے اور رائیفل بھی چھین لیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ پیرا سپیچول فورسز کی علاوہ یہ سب کارنامہ کوئی کر سکتا ہے اور یہ کوئی گلی کا گنڈا نہیں ہے یہ بلڈی ہلٹ ٹرریسٹ ہے جو پوری طریقے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں لیکن ٹو پیرا ایس اپ کے میجر نیتین صاحب کے سامنے وہ ٹک نہیں پایا دوسرا جو آتنگ وادی ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میجر صاحب کے بڑی نے ایک کلیر شوٹ سے اس کے سر میں گولی مار کے اس کا بھی شکار کر لیا جمن کشمیر کے بھاری آوادی والے علاقے میں ایسا ایک بھیانک آپریشن کو انجام دیا گیا دوپہر میں اس آپریشن میں کوئی بھی کیزولٹی نہیں ہوئی نہیں کوئی سیویلین کا نہیں کوئی آرمیوں کا بھری آوادی والے علاقے میں بھری دوپہر میں دو ہتیار بند کتر آتنگ وادیوں کو کھالی ہاتھوں سے دھول چٹایا ایک پیرا کمانڈوں نے ان کی اس ادھم سہس ادھبت پلیننگ اور ڈیریکٹ ایکشن کے لیے انہیں سورے چکر سے بھی سمبانت کیا گیا ہے انڈیفنس کے ہوسٹ میسٹر آبیجیت میرے آس سے میجر صاحب کو ایک لمبا سلوٹ جہند واند ماترم